السلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فوڈیز ویت کڈ مہنور آج ہم بنانے لگے ہیں سردیوں کا سپیشل توفہ سوجی اور بیسن کی برفی جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی ایزیلی یہ بن جاتی ہے ہم نے دو کلو بیسن اور دو کلو سوجی کی بنائی ہے اس وجہ سے ہم نے کافی ساری بنائی ہے سردیوں کے لیے چلے جی اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور بیسن کی برفی بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ چیزیں لے لی ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم نے کتنی کوئنٹریٹی میں لی ہیں سارا کچھ آپ کو بتائیں گے یہ بہت ہی سردیوں کا یہ لا جواب توفہ ہے جس کے لیے ہم نے یہاں پہ لیا ہے دو کلو بیسن آدھا آدھا کلو کے پیکٹ ہم نے چار لے لیا ہے دو کلو ہم نے یہاں پہ لے لیا ہے بیسن اس کے علاوہ یہاں پہ ہم نے لیا ہے ڈیڑھ کلو گھی اس میں آپ نے گھی استعمال کرنا ہے آئل کا بالکل بھی استعمال نہیں کرنا آپ کوئی بھی گھی یوز کر سکتے ہیں دیسی گھی بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے لیا ہے دو کلو سو جی اس کے بھی ہم نے چار پیکٹ لے لیا ہے دو کلو ہم نے لیا ہے بیسن دو کلو سو جی اس میں ڈیڑھ کلو جائے گا گھی اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہم نے لے لی ہے پونم کی چینی وہ بھی دو کلو جائے گی اس کے اندر اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہم نے ڈرائی فروٹس لے لیا ہے یہاں پہ ہم نے ناریل لیا ہے جس کے ہم نے اس طرح سے باریک کرش کر لیا ہے اور یہاں پہ ہم نے کشمش لیا ہے جسے اچھی طرح سے صاف کر لیا ہے اور یہاں پہ ہم نے موکھلی لیا ہے جنہیں ہم نے اچھے سے صاف کر لیا ہے اور یہاں پہ ہم نے لیا ہے بادام جنہیں ہم نے سلائسز میں باریک کٹ کر لیا ہے اور اس کے علاوہ ہم اس میں پانی ہے جو ہے وہ بھی quantity آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے اور یہ بناتے ہیں یہ بہت ہی سردیوں کا لا جواب تحفہ ہے سوجی اور بیسن کی برفی پہ کڑائی رکھ لیا ہے ہم آگ پہ بنا رہے ہیں سوجی اور بیسن کی برفی یہاں پہ ہم نے اس کے اندر فلحال جو ہے ایک کیجی ہم نے گھی ڈالا ہے اب اس کو ہم اچھے سے ملٹ ہونے دیں گے یہ دیکھیں گھی جو ہے وہ اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر دو کلو سوجی ایڈ کر دیں گے اسی طرح سے ساری سوجی جو ہے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں گے دو کلو کی دو کلو اور اس کو اچھے سے ہم نے سنہری رنگ دینا ہے اچھے سے بھونیں گے اس کو جب تک اس کا سنہری رنگ نہ آ جائے اس وقت تک ہم نے اسے بھوننا ہے یہ دیکھیں ہم نے دو کلو سوجی ایک کلو گھی کے اندر ایڈ کر دی ہے اب اس کو ہم اچھے سے بھونیں گے جب تک اس کا سنہری رنگ نہ آ جائے یہ دیکھیں ہم آگ پہ بنا رہے ہیں اس کا ٹیسٹ ہی ڈیفرنٹ آئے گا اور یہ بہت ہی اچھی بنے گی اب سوجی کا سنہری رنگ آ چکا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اب اس میں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ جب یہ اچھے سے بھون جائے اس کی خوشبو آنا سٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے اور اس کا سرہری رنگ بھی آ چکا ہے اب اسے ہم ایک برطن میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ساری سوجی جو ہے وہ ایک پرات میں نکال لی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم اپنا بیسن جو ہے اس کو اب اس کی اچھے سے بھونائی کریں گے اب اسی کڑائی میں سے ہم نے سوجی کو اچھے سے نکال لیا ہے اب اسی کڑائی کے اندر ہم نے ہاف کے جی جو ہے ہم نے گھی ڈالنا ہے ہم ٹوٹل اس میں ڈیڑھ کلو گھی یوز کر رہے ہیں اب اس کو ہم اچھے سے ملٹ ہونے دیں گے گھی جو ہے وہ اچھے سے ملٹ ہو چکا ہے اب اس کی اندر ہم دو کلو بیسن کو ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی ہم اچھے سے بھونیں گے پہلے ہم نے سوجی بھونی تھی اب ہم بیسن کو اچھے سے بھونیں گے ہم اس میں اندر بھی دو کلو ہی بیسن ڈالیں گے یہ دیکھیں ہم نے دو کلو کا دو کلو بیسن جو ہے وہ کڑائی کے اندر ڈال دیا ہے اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ہمارا بیسن جو ہے وہ اچھے طرح سے بھون چکا ہے اس کو اب ہم سارے بیسن کو ایک پرات میں نکال لیں گے اس طرح سے دیکھیں کتنا سنہرہ رنگ آیا اس کا اور اس کی خوشبو بہت ہی لا جواب اور بہت ہی اچھی آ رہی ہے اس میں سے اب ہم اسی کڑائی میں چارش منانے کے لیے ہم پانی ڈال رہے ہیں اس میں دو کلو ہی بیسن تھا دو کلو سوجی اب دو کلو ہی ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور دو کلو ہی ہم اس کے اندر اب چینی ڈالیں گے یہ دیکھیں میورز اب اس کے اندر ہم نے دو کلو چینی ڈال لی ہیں ایک پیالی ہم نے ڈال دی ہے ایک پیالی جو ہے وہ ایک پاؤکی ہوتی ہے اب دو پیالیاں ہو گئی ہیں یہ آدھا کلو ہو گیا اسی طرح سے ہم اس کے اندر دو کلو چینی ڈال کے اور اس کو اچھے سے ہم پکائیں گے اس کی چارش جو ہے یہ مین کام ہے اس کو ہم نے اچھے سے پکانا ہے یا نہ ہی اس کو ہم نے زیادہ سخت کرنا ہے اور نہ ہی زیادہ پتلا رکھنا ہے تاکہ جو مکسر جو ہے وہ ہمارا اچھی طرح سے اس کے اندر مکس ہو جائے میورز ہماری جو چارش ہم نے رکھی ہوئی تھی پکنی اس میں بوائل آنا سٹارٹ ہو چکا ہے اس طرح سے اب اس کو ہم گاڑا ہونے تک پکائیں گے ہماری چارش جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو ہم اتار لیتے ہیں ہم نے ایک بڑا پتیلہ لے لیا ہے اب اس کے اندر ہم سارے مکسر کو مکس کریں گے سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر سوجی کو ڈال دیا ہے اب اس کے بعد ہم اس میں اور چیزیں بھی ڈالیں گے اب اس کے اندر ہم بیسن کو ایڈ کر دیں گے پہلے ہم نے ساری سوجی ڈالی ہے اب بیسن کو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے سارے بیسن کو دیکھیں سوجی اور بیسن کو ہم نے ایک بڑے پتیلے میں ڈال لیا ہے اب اس کے اندر ہم نے کچھ ڈرائی فروٹس لیے ہیں وہ ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم اس کے اندر بادام کو ڈالیں گے اس کے بعد ہم نے کچھ موپھلی لی ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ناریل لیا ہوا ہے باری کٹا ہوا اور کشمش وہ اس کے اندر ڈال کے سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس طرح سے دیکھیں ذرا ہمارا مکسچر جو ہے وہ اچھے سے اب اس کے ساتھ اور سارے ڈرائے فروٹس اور بیسن اور سوجی کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے آپ بھی جب اسے بنائیں تو ایک کھلے برتن میں ان کو مکس کریں تاکہ یہ ایزیلی اور آسانی سے اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اب آپ کو دکھا رہے ہیں چاش کی نشانی یہ دیکھیں اس کا دانہ بن چکا ہے اس کا مطلب ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے اس کی یہی نشانی ہے چاش بننے کی جب اس کا دانہ بن جائے تو اس کا مطلب ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو ہم نیچے اتار لیتے ہیں یہ دیکھیں ویورز اب ہم اس میں چاش ڈال دیں گے اس مکسر کے اندر ساری چاش ہم نے ڈال دی ہے اور اس کو اب ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ویورز ہم نے اس چاش کے اندر چاش میں اس کے اندر ڈال دیا ہے اب اس سے ہم نے اچھے سے ہلا لینا ہے بلکل دیر کیے بغیر اس کو ہم نے بلکل بھی چھوڑنا نہیں ہے اور اس کے اندر کنٹی نیزلی آپ نے اس کے اندر چمچ کو جو ہے وہ ہلاتے رہنا ہے دس منٹ تقریباً آپ نے اس کے اندر چمچ ہلانا ہے تاکہ سوجی بیسن میوے سارے اور چار جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کا مکسچر جو ہے وہ ایک کور بن جائے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس مکسچر کو ہم نے پرانتوں کے اندر شفٹ کر دینا ہے اور اس کی بیسن کی جو ہے اور سوجی کی برفی ہم نے بنا لیا یہ دیکھیں ویورز اب ہم نے انہیں دو پرانتوں میں نکال لیا ہے مکسچر کو یہ دیکھیں اس طرح سے اور بلکل ہم نے برابر کر لیا ہے اوپر سے اچھی طرح سے دیکھیں ہم نے دو پرانتوں میں نکالا ہے کیونکہ ہم نے زیادہ بنائی تھی برفی اور اس کی اس وجہ سے یہ دو برانتوں میں آیا ہے اب اس کا اب ہم تھنڈے ہونے تاکہ اس کا ویٹ کریں گے اور پھر ہم اس کی کٹنگ کریں گے ویورز ہم نے جو پرانت میں مکسچر ڈالا تھا وہ بلکل اچھی طرح سے جمجک کا ہے اسے تقریبا ہم نے دو گھنٹے کے لیے رکھا تھا یہ دیکھئے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے اور اس کی ہم اب برفی بنا لیں گے یہ دیکھیں ویورز اس طرح سے ہم اس کی کٹنگ کر رہے ہیں بلکل پرفیکٹ اس کا جو ہم نے بنایا تھا یخنی اس کی وہ جو ہم نے بنائی تھی چاسنی وہ بلکل پرفیکٹ بنی ہے جس کی وجہ سے اس کی کٹنگ دیکھیں کتنی اچھی ہو رہی ہے آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں اسی طرح سے ہم دوسری پرات میں جو ہم نے مکسٹر ڈالا ہے اس کی بھی اچھی طرح سے اسی طرح سے ہم اس کی بھی کٹنگ کر لیتے ہیں ہم نے اس کی کمپلیٹ جو کٹنگ ہے وہ کٹ لی ہے یہ دیکھیں بلکل اس کی اچھے سے ہم نے دونوں پرات میں جو ہم نے مکسٹر ڈالا تھا اس کی اچھے سے کٹنگ کر لی ہے اب ہم اسے ایک باکس میں یا نکال کے رکھ لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے اپنی برفی کی کٹنگ کر لی ہے اب انہیں ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے دیکھیں ذرا کتنی زبردست اس کی لکا آ رہی ہے اور اس کی کٹنگ دیکھیں بہت اچھی ہوئی ہے دیکھیں بالکل بھی نہیں ٹوٹی ویسی کی ویسی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہم نے بہت ساری بنائی ہیں تو دو کلو بیسن اور دو کلو سوجی تھا اس جیسے ہم نے کافی سوجی اور بیسن کی برفی بنائی ہم نیکا چلیں جتنی سردیاں رہ گئی ہیں اس میں یہ یوز ہو جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی لکا آئی ہے آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں اور یہ سردیوں کا خاص تحفہ ہے اسے ضرور بنائیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں تاکہ ہم آپ کے لئے ایسی اور بہت ساری ویڈیوز بناتے رہیں تینکیو اللہ حافظ